السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے بہت زیادہ مزے دار ریسپی لے کر آئی ہوں گلاب جامن کی ریسپی اس طرح سے آپ گلاب جامن ایک بار ضرور بنائے گا بہت زیادہ سوفٹ بندے ہیں بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں بلکل اتھینٹک ریسپی ہے ہلوائی سٹائل جس طرح سے ہلوائی بناتے ہیں بلکل وہی ریسپی ہے یہ گلاب جامن میں ایک ہوئے سے بناوں گی جلے ہی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو جن ساری چیزوں سے ہم گلاب جامن بنائیں گے بہت زیادہ سمپل بنتے ہیں یہ میں نے گھویا لیا ہے ہاف کے جی ایک چھوٹا انڈا لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑی سائز کا انڈا ہے تو آپ ہاف یوز کریں گے 25 گرام میں نے سوجی لیا ہے 25 گرام میں نے گھی لیا ہے آپ کوکنگ وائل بھی یوز کر سکتے ہیں 50 گرام میں نے میدہ لیا ہے بیکنگ پاوڈر میں نے 1 تھرڈ ٹی سپون لیا ہے 2.2 گرام یہ میں نے لسا کھویا لیا ہے دردرا سا ایک کھویا ہوتا ہے وہ میں اس میں یوز نہیں کروں گی بلکل سموتھ والا یہ کھویا ہے فریش ہے بلکل آپ بھی یہی اس کیجئے گا اس سے پہلے میں اس کھوئے کو سموتھ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے 1 تھرڈ ٹی سپون اس کے بعد میں نے یہ 25 گرام اس میں سوجی ڈالی ہے اب میں اس میں ایک انڈا ڈالوں گی یہ میں نے چھوٹی سائز کا انڈا لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا ہے تو آپ ہاف یوز کیجئے گا انڈا روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے آپس میں مکس کر لوں گی بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ کو اس سے مکس کرنا ہے یہ ساری چیزیں اب آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اب میں اس میں میدہ ڈالوں گی 50 گرام اگر آپ اسی طرح سے ایک جیکٹ میئرمنڈ کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کے گلاب جامن بہت ہی زیادہ اچھے بنیں گے اگر آپ کے پاس میئرنگ کپ اویلبل نہیں ہے تو آپ گوگل سے گرامز کو ٹیبل اسپون میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں پھر بھی آپ اسے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں میدے کو اب اچھی طرح سے میں اس میں مکس کر رہی ہوں اب یہ میں نے 25 گرام گھی لیا ہے اسے ہلکا سا میں نے نیم گرم کر لیا ہے اب میں اس کھوئے کو اس گھی میں اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی اس پورے پروسس میں مکسٹر کو ہم میں بہت ہی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا ہے ہمارا یہ مکسٹر اب بلکل ریڈی ہو گیا ہے ساری چیزیں میں نے اس میں مکس کر لی ہے یہ مکسٹر بہت ہی زیادہ سوفٹ بنا ہے تو میں اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے بعد بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی شیپ بھی آ جائے گی اب میں اس کا شیرہ بنا رہی ہوں یہ میں نے 1 کپ شگر لیا ہے اور میں اس میں 1 کپ پانی ڈال دوں گی اس کا ہمیں اب شیرہ ریڈی کر دینا ہے یہ ہمارا مکسٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں نے اسے 10 سے 15 منٹ فریج میں رکھا تھا اب میں اس کی شیپ بنا لوں گی آپ کو جتنی بڑی سائز کی گلاب جامن بنانے ہیں آپ بنا سکتے ہیں آپ کو اسے بلکل سمودھ شیپ دینا ہے بلکل گریک نہیں آنا جائے اگر آپ کے اس مکسٹر میں گریک آ جائے گا تو فرائے کرتے وقت یہ ٹوٹ سکتا ہے بلکل یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں سارے اس طرح سے بنا لوں گی گلاب جامن اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی سارے گلاب جامن اب میں اسی طرح سے بنا لوں گی گلاب جامن کو بنا کر ٹیشو پیپر پر رکھتی جا رہی ہوں جس سے یہ نیچے پلیٹ پر اسٹک نہ ہو سارے گلاب جامن میں نے بنا لیے ہیں جو مجھے ابھی فرائے کرنے ہیں وائل کو میں نے اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے آپ کو اتنا وائل اس میں یوز کرنا ہے کہ سارے گلاب جامن وائل میں اندر چلے جائیں وائل کو اچھی طرح سے گرم کھڑنے کے بعد میں اس کی آکھ بند کر دوں گی سارے گلاب جامن میں نے اس میں ڈال دینے ہیں سارے گلاب جامن خود ہی اوپر آ جائیں گے جب یہ سارے گلاب جامن اوپر آ جائیں گے تب میں اس کی آکھ پھر سے جلا دوں گی بلکل میڈیم رکھ دوں گی ابھی اس وقت آکھ بند ہے صرف اسے ہلا رہی ہوں یہ سارے گلاب جامن خود ہی اوپر آ جائیں گے اب یہ سارے گلاب جامن خود ہی اوپر آ رہے ہیں اب میں اس کی آکھ جلا دوں گی نیچے سے میڈیم آکھ پر آپ کو اسے ہلاتے رہنا ہے اب تک اس کو اچھا سا گولڈن کلر آ جائے جب آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں اس طرح کی اور بہت سی مزیدار سی ریسپیز دیکھنے کے لیے اور میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا یہ ایک پیچ میں نے پہلے بنا لیا تھا گلاب جامن کا اس کا ہلکا سا گولڈن کلر جب تک آ جائے گا تب میں اسے نکال دوں گی جامن کی سائیڈ آپ کو کنٹینیوزلی چینج کرتے رہنا ہے ہمارا شیرہ بھی بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں نے ایک کپ شگر ڈالی تھی اور ایک کپ پانی ڈالا تھا شیرے کو میں نے پانچ منٹ پکایا ہے گرم شیرے میں ہی آپ کو گلاب جامن ڈال دینے ہیں گلاب جامن اب اچھی طریقے سے فرائے ہو گئے ہیں اس کا بلکل گولڈن کلر آ گیا ہے اب میں اسے اوائل میں اسے نکال رہی ہوں گرم شیرے میں میں اسے ڈال دوں گی شیرے کو بھی میں نے بلکل ڈم آکھ پر رکھ دیا ہے گلاب جامن میں نے اب اس میں ڈال دینے ہیں شیرے میں دس منٹ تک میں اسے گلاب جامن کو رکھ دوں گی اس کے بعد میں نکال دوں گی گلاب جامن کو اچھی طرح سے یہ شیرہ سوک کر دیں گے اپنے اندر باقی کے بھی گلاب جامن میں اب بنا لوں گی بلکل سیم پروسس سے آپ کو بنا لینے ہیں بلکل گرم آئل میں میں اب گلاب جامن ڈال رہی ہوں اس کی آگ میں نے اب بلکل بند کر لی ہے جب یہ گلاب جامن خود ہی اوپر آ جائیں گے تب میں اس کی آگ جلا دوں گی نیچے سے بہت ہی زیادہ اچھے گلاب جامن بنتے ہیں بلکل ہلوائی جیسے بناتے ہیں بلکل وہی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت ہی زیادہ اچھا سا گولڈن کلر اس پر آ گیا ہے اب میں اسے نکال کر شیرے میں ڈال دوں گی جو پہلے میں نے شیرے میں ڈال دیئے تھے وہ میں نے دس منٹ کے بعد نکال دیئے ہیں میں نے ایک کپ کا شیرہ بنایا تھا پھر میں نے ہاف کپ کا پھر دوبارہ سے شیرہ بنا لیا تھا میری اس گلاب جامن کی ریسپی کو آپ ایک پار ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی یہ گلاب جامن بہت ہی زیادہ سوفٹ بنے ہیں آپ اسے ایک پار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمیٹس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی دلتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ